اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدہم یقولون رب نغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقون بالایمان یعنی اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے اہل ایمان ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر گئے ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور اے اللہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی بغز نہ رکھنا اے ہمارے رب بے شک تو روف اور رحیم ہے معاف فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے میرمان ہے یعنی یہ اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں جو ان سے پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو رسومات ہیں ان میں سے یعنی جو ٹاپ آف دا لسٹ چیز کسی بھی مردے کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو مرنے کے بعد غسل دے کے دفنائے جاتا ہے تو دفنانے سے پہلے نماز جنازہ اس پر پڑھی جاتی ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے کمپلیمنٹری دعا رکھ دی ہے نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد صورت الفاتحہ اور ساتھ ایک صورت ملانی ہوتی ہے دوسری کے بعد دروشیف اور پھر تیسری تکبیر کے بعد آپ نے اس کے بعد دعائیں مانگنی ہوتی ہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں صحیح مسلم میں پانچ تکبیرات بھی ثابت ہے تو اگر چوتھی تکبیر کے بعد آپ پھر دعائیں پڑھیں پھر پانچویں تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں تو وہ ساری دعائیں ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من نحییتہو مننا ف احیی علی الاسلام و من توفیتہو مننا ف توفہو علی الائیمان آمین تو اس میں جو زندہ ہیں مردہ ہیں مرد ہیں عورت ہیں چھوٹے بڑے سب کے لئے دعا اس کے اندر کور ہو جاتی ہے اور اپنے لئے بھی دعا کہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان کی موت دینا آمین اس کے علاوہ بھی اور کئی دعائیں موجود ہیں لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جو یعنی میت کے ساتھ سروق کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو تو جنازے کی دعائی نہیں آتی ہوتی ہے اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر دعا نہیں آتی تو وہ جو پندرہ پندرہ منٹ کی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بتا دیں کہ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو وہ ربنا آتی نہ فی الدنیا ہی پڑھ لے یا رب جعلی مقیم السلاتی من ذریتی ربنا و تقبل دعا یہ پڑھ لے کوئی سی معصورہ دعا جو یاد وہ پڑھ سکتا ہے اور پھر وہ جنازہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جنازے کے بعد جو دعا کروائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے دس منٹ کی اور جنازہ بمشکل ڈیڑھ سے دو منٹ کا ہوتا ہے جنہوں کہتے ہیں مغرول آدھن دنے سوائے اہل حدیث کے اہل حدیث پروٹوکول کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں اور وہ اکثر جہرن پڑھ رہے ہوتے ہیں جہرن بھی سنت ہے اور سرن بھی سنت ہے دونوں طریقے سنت سے سابق ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمومی عمل ہے وہ سرن ہے یعنی آہستہ آواز کے اندر بعض وقت آپ نے بلند آواز سے بھی نواز جنازہ پڑھا یہ دونوں طریقے درست ہیں لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں دعائیں کی جائیں اب دعائیں تو آتی نہیں ہیں اور جو امام صاحب بھی ہیں وہ بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب پیچھے ہم سورة الفاتحہ تو پڑھیں جاتی ہیں عمومن وہ سنا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سنا بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے تو وہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اور اس کے بعد پھر جنازے کے بعد نماز کی دعائیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوشو خضو سے ہوتی ہے اس میں کوئی بزرگ نہیں چھوڑا جاتا جس کو یاد نہ کیا جائے اس دعا کا کیا فائدہ ہے جب آپ نماز جنازہ کوئی پروٹیکول سے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص نماز تو جو ہے وہ ایک سو بیس کی رفتار پر پڑھ رہا ہے اس کے بعد بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں آدھا گھنٹہ تک پھر نماز کے اندر اللہ نے دعائیں رکھ دی ہوئی ہیں اور فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہے وہ آپ کریں اس کے بعد بھی یہ دعائیں مشروع نہیں کبھی کبھر اگر وہ دعا وسیلہ اور توصل کے طور پر ہو جائے تو وہ جائز ہے کہ آپ کسی بندے سے دعا کروا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ نیک آدمی ہے تو وسیلہ اور توصل کے طور پر نماز کے بعد بھی کسی سے دعا کروا ہی جا سکتی ہے اور اور مواقع کے اوپر بھی لیکن جو روٹین ہماری بنی ہوئی ہے نا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ یعنی جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا دیوبند اور بریلوی ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے اور جب آپ جنازے کے بعد کی دعا پہ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں کہ دیوبند جو ہیں وہ جنازے کے بعد کی دعا نہیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے تو ان سے پوچھیں جو آپ پانچ نمازوں کے بعد فرض کے بعد دعا کرتے ہیں وہ ثابت ہے کام تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں نہ وہ ثابت ہے نہ جنازے کے فوراً بعد کی دعا ثابت ہے جو جنازے کے بعد کی دعا ہے وہ ابودعود کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب مردے کو دفناؤ تو اپنے بھائی کے لیے قبر میں سوالات کے استقامت کے لیے دعا کرو وہ آپ نے دفنانے کے بعد کرنی ہے قبر کے اوپر اور وہ ہاتھ اٹھا کے بھی کریں میرا اس کے اوپر کلپ بھی موجود ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سارے دلائل میں نے ذکر کی ہیں صحیح مسلم سے بھی ابودعود سے بھی باقی کتابوں سے یہ تو فوراً بات ہے اس کے بعد ہم ہر نماز کے اندر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار یا اس کے علاوہ رب جعنی مقیم الصلاح یا اور دعائیں ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو کے مرنے کے بعد اس کے سارے آمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین آمال کے نمبر ایک صدقہ جاریہ یعنی اس نے اپنی کوئی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بینیفیشنی ہیں کسی نے کوئن کھدوا دیا کسی نے مسجد میں لائٹنگ کروا دی لائٹنگ یہ جلسوں والی نہیں یہ والی لائٹ جس کی ضرورت ہے یا مسجد میں کسی نے سب بچھوا دی ائر کنڈیشن لگوا دیا یا کسی غریب بچے کا خرچہ اس طرح کی جو بھی چیزیں دوسرا فرمایا ہے کہ علم کی بات جیسے امام بخاری امام مسلم نے خوت ہوئے دو سو سال ہونے والے ہیں بارہ سو سال دو سو چھپن اجری میں خوت ہوئے امام بخاری دو سو اکسیٹ میں امام مسلم آلموسٹ بارہ سو سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے ان کے جو علمی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آج بھی جب بخاری شریف پڑی جائے گی ان کو سواب ملے گا یہ ان کے اپنا عمال ہے ظاہرہ وہ تو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے لوجیکل ہے کہ ایک بندے نے صدقہ جاریہ کیا یا اس نے کوئی علمی کاوش کیا تو اس کو سواب ملنا چاہیے کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن ہے تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لئے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد ویسے دعا تو سب کی لگتی ہے لیکن نیک اولاد چونکہ اس کی انویسمنٹ ہے وہ صدقہ جاری ہے نیک اولاد کے عمال کا آٹومیٹک سواب ماباپ کو مل جاتا ہے اور ان کی دعا اس لئے بھی کہ وہ ظاہرہ دل سے کریں گے جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لئے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں یا کوئی تیزہ چالیسوں جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہے اس کو کیا ایسے گرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ تو اپنے پیسے کے لئے آئے ہوئے تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہے اور سنم نماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتے بلند کرتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ امان نہیں کیے تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لئے دنیا میں استغفار کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ عالی درجہ دے دیئے یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے اس لئے اولاد کی ایسی تربیت ہو دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے محسی بخاری کے اندر ردیس موجود ہے سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں انہی سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فود ہوگی یا اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں کیا ان کو نفع ملے گا تو آپ نے فرمایا ملے گا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک پھر کون کھدواتا ہوں اس کتاب اس کوئی کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کون اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا سن نسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وسیعت کی تھی ایسا نہیں ہے سن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈسین لیا تھا تو سواب ملے گا اسی طریقے سے حج بدل ہے وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہی ہیں تو اس کا ثواب بھی اسے ملتے ہیں لیکن یہ جو آج کل ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دی ہے اینی دفعہ کلمہ پڑھ کے اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں جو ہمارے دعواند کے ہزار ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہے ہیں بریلویو کے ہاتھ تیجہ چلیسوں کے نام سے چل رہے ہیں اور اہل ادیس بھی بچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا قبر پر دعا کی آپ ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی آپ اس کے لئے دعا مغفرت کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں صدقہ اور خیرات کریں ضرور کریں لیکن آپ پیسے دے کہ ہمارے جیلم میں تو بہت عرصہ پہلے تو تین سو رپے ریٹ تھا ہے قرآن کا آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو پانٹسو ہو گیا ہو تو آپ اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا انہی ہے تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے تو باقی رات دعا ظاہر ہے جو بندہ مر گئے اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا اب اس کے لئے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے دعا کی جائے تو وہ تو اس کا حق ہے اور وہ اسی آیت کے تحت ہے سورة الحشر آیت نمبر دس رب نقفل لنا ولی اخوان انہ الذین سبقون بالایمان تو وہ اہل ایمان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ جو فوت ہو چکے ایمان کی حالت میں ان کے مغفرت کر اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں صحیح مسلم میں دعا موجود ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ اے اہل ایمان مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور اس کے بعد کے آیا کہ السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس یہ آنا ہے ہم نے کوئی ساتھ اس زندگی میں آنا ہے ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے آفیت کا سوال کرتے ہیں تو یہ آپ دعا کریں اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی حدیث ہیں کہ نبی الاسلام اکثر بقی اغرکت رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا مغفرت کرتے تھے حتیٰ کہ ایک حدیث میں دعا تھا ہے امم آئشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا ہے میں سوگ ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے اور کہتی ہیں میں بھی پیشے پیشے بھاگتی بھی گئی کہ نبی الاسلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں تو میں جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے تین دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہرہ چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا سانس پھولا ہوا تھا نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی وہی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہلِ بقی کے لیے جا کے دعا کریں آئے 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 بقی والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کریں سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی قبر پہ جا کے تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا قبروں پہ مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کئی عورتیں اغواہ ہو جاتی ہیں تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جائے کرتے تھے حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے اہلِ بقی کے اوپر آپ نے جا کے نمازِ جنازہ پڑھی بڑی رکت انگیز حدیث ہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو ممبر پہ دیکھا اپنی وفاہ سے ایک مہینہ پہلے انہوں نے آٹھ سال کے بعد غزوِ اہد کے شہداء آکے تو غزوِ اہد ہوئے تین اجری میں آٹھ اور تین گیارہ اجری میں اور گیارہ میں یہ آپ کی ربی اور اول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے تو اقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ بخاری مسلم دونوں میں دیس ہے میں نے کربلا والے رسائچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوزے کو اثر دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیئے اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوزے کوسر پہ لگا ہوا ہے میں تمہارا پیش رو ہوں یعنی میں آگے آگے جاؤں گا تم نے میرے پیشے آنا ہے اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دھوں گا یعنی جو اہل ایمان تھے فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں اور یہی ہوئے حضور کی فات کہ آپ دیکھیں تیس سال کے بعد ہی قتل و غارت شروع ہو گیا اور کس لیول تک وہ گیا آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں اس سے بچیں تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ بڑا انٹیلیکچل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ بیسیکلی غزوہ اہد کے موقع پر جو لوگ شہید ہوئے تھے انہوں نے اسلام کا گولڈن پیرڈ نہیں دیکھا تھا اس وقت تو اسلام پہ بڑا برا وقت تھا ماریں کھائیں عبیر حمزہ وہیں پہ شہید ہوئے ان کی قبر بھی ہے میں نے زیارت بھی کی بھی ہے ان کی قبر مبارک کی تو نبی علیہ السلام بیسیکلی لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اب ان لوگوں کی محنت کا پھال تم نے کھانا ہے یعنی رومن اور پرشن اپائرز گریں گی پوری دنیا کی دولت آئے گی لیکن جو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں نا وہ تو اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں ان کی محنت کا پھال اب تم نے کھانا ہے تو دیکھنا دنیا کی محبت میں نہیں پڑھنا دوسرا اہد کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے بشارت دی تھی واضح فتح کی وہ فتح ہونے کے بعد شکست میں بدل گئی تھی کیوں دنیا کی محبت کی رسے نبی علیہ السلام کی عدیث ہے بخاری میں کہ اگر کوئے بھی آگے ہماری گوشت کی بوٹییں اٹھانا شروع کرتے تم بھی تم نے اس درے سے نہیں ہلنا جب تک میں حکم نہ دوں وہ پچاس تیر انداز تھے جو وہ پندرہ ہی مارا رہا ہے کہ پینتیس نے مالِ غنیمت دنیا کی محبت مالِ غنیمت سمیٹا ورنہ جب اتنا کیٹا اس سے زیادہ نبی کس طریقے سے سمجھاتے کہ تم دیکھو کہ کوئے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں تب بھی نہیں اٹھنا تم نے یہاں سے اس سے زیادہ تو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا اس کے باوجود خود ڈسین کیا حالانکہ ان کے امیر جو تھے وہ روکتے رہے عبداللہ بن جبیر عوضی اللہ تعالیٰ نہ ہو لیکن ہی لوگ باز آئے اور پھر وہ شکست اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی دنیا میں موجود ہوں تب بھی اگر کوئی شخص نبی کی نافرمانی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا وبال ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے تو آج تو دنیا میں نبی موجود بھی نہیں ہے تو آج ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے ترے محبوب کی عمد سے جب محبوب علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ نے ان کی جب نافرمانی کی ہے تو اللہ نے نبی کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں بہت سخت ہے حتیٰ کہ نبی الاسلام کے بھی چار دان شہید ہو گئے بخاری مسلم میں آتا ہے اور آپ اتنا آپ کا یعنی وہ خون نکلا بلڈ پیشر لاس ہونے کی وجہ سے کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی پھر وہ آیات نازل ہوئی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلُ اَفَإِمَّاتَ محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دی جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤگے تو جو کہ دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جو ہے وہ جزا دے گا اس لیول کے اوپر یہ معاملات آگئے تو یہ غزوہ احد والا جو خدوہ تھا اس کی بڑی امپورٹنس تھی ایک تو یہ کہ ان کی محنت کا فال تم نے کھانا ہے دوسرا یہاں پر بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا دنیا کی محبت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو یہ نہ ہونا کہ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں پڑھو تھا تمہیں بھی وہی نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے خلفہ راشدین تک معاملات ٹھیک رہے ہیں اس کے بعد پھر وہی اسی طریقے سے عزت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور ان کے بعد والے لوگ میں اسی طریقے سے محلات بننے شروع ہو گئے کیسروں کسرہ والے طریقے آنا شروع ہو گئے مسلمانوں کے اندر اور وہی چیزیں جن کو یعنی جن ٹرینڈز کو نبی علیہ السلام نے توڑا تھا وہ سارے کے سارے دوبارہ سے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے بلی آپ کی نبوت کی دریل بھی ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہوگا یہی آپ علیہ السلام کو ایک نبی اور ایک جنگجو سے فرق کرتی ہے کبھی کوئی جنگجو نہیں یہ بتاتا کہ میرے بعد یہ یہ ہوگا اس کو کیا بتا ہویا کہ بال میں کیا ہوگا لیکن نبی بتا دیتا ہے کہ یہ یہ ہوگا تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اکثر لوگ کو یہ شک پڑھ جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے پریشر کی ورہ سے بعض وقت جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرول آیا ہوتا ہے پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں آپ کسی کی والدہ فوت ہوئی کسی کا والد فوت ہوا کسی کا بھائی فوت ہوا تو قبرستان جائیں قبر کو سامنے رکھ کے کیولہ روح ہو جائیں آپ اور جنازہ قبرستان پر جا کے دوبارہ پڑھیں نبیل اسلام سے ثابت ہے اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے آپ پیشک پندوائی منٹ کا جنازہ پڑھیں وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی ساتھ جلدی کرو ٹیم ہو گیا تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں دعا بھی کر سکتے ہیں اس سے ثابت ہے